نئی ہلکہ بندیوں کے بعد وجود میں آنے والا کراچی کا ہلکہ اینے دو سو سنتیس سب زبانے بولنے والوں کا ہلکہ ہے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ارباب چانڈیو نیشنل ریلوے لائنگ کراچی کی سب سے بڑی ندی کا گزر اس ہلکے اینے دو سو سنتیس سے ہوتا ہے سابق ایمینے عبدالحکیم بلوچ کہتے ہیں کہ ماضی میں اس ہلکے کو نظر انداز کیا گیا ہے یہ علاقہ ایسا ہے جہاں ان کی کوئی بھی نمائندگی بیس سال سے نہیں ہوئی ہے راچی میں مینڈیٹ چھوڑی کیا جاتا ہے ایسے ہی چھوڑی گیا یہاں ان کے کوئی آواب سٹھانے کے لیے ان کے مسائل پر کوئی توجہ دینے کے لیے کوئی وہاں نہیں تھے ہلکے میں ریجسٹر ووٹوں کی تعداد تین لاکھ سے زائد ہے ووٹرز کو اب بھی اچھے امیدوار کا انتظار ہے پیپلز پارٹی کے رینماں سلیم بلوچ کہتے ہیں کہ کامیابی صرف تیر کے نشان کی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ روایت رہی ہے کہ جب قیادت نے پیسلہ کر کے ٹکٹ دے دیا اس کی بعد سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ کی کمپین میں لگ جائیں گے اینے دو سو سیمتیس حلکے کو بنانے کے لیے مختلف حلکوں کے علاقوں کو جوڑ کر ایک حلکہ بنا دیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اس حلکے کے عوام کے لیے کونسی نوید لے کر آتے ہیں یہ امیدواروں کی نیت پر ہی چھوڑتے ہیں کیبرامین محمد زیشان کے ساتھ عرباب چانڈیو ایار وائنیوز کراچے موسیقی